دوستو نمشکار دوستو تیس اکتوبر دو ہزار تیس کو راہو اور کیتو کا گوچر چینج ہو چکا ہے راہو مین میں اور کیتو کا کنیا میں پرویش جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ گوچر بڑا ایمپورٹن گوچر ہوتا ہے جب بھی وکری گرہ وکری وسترہ کے گرہ راہو کیتو چینج کرتے ہیں اپنی پوزیشنز تو جیون میں آپ کے تبدیلی کا آنا نشجت ہے ایک طرف جہاں پہ برسپتی کو کہیں نہ کہیں اچھے فل دینے والا گرہ بولا گیا ہے راہو کے ساتھ برسپتی تھے لیکن جیسے ہی تیس کو راہو میش سے نکل کے مین میں پرویش کر چکے ہیں تو برسپتی کے فل بھی اچھے ہونے شروع ہو جائے گی تو راہو کیتو کا گوچر بارہ بابوں میں کہیں نہ کہیں آپ کی خود کے لگن میں کیا اثر دے گا پوری ببیچنا ہم اس ویڈیو میں کریں گے ایسٹرگائیڈ ملک میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو بات کرتے ہیں میش لگن والوں میش لگن کے بارمے باب میں راہو ہے چھڑے کا کیتو ہے راہو کا گوچر جب بھی بارمے باب میں آتا ہے دوستو تو ایک تو وہ نیچ کا ہوتا ہے اور دوسرا وہ برسپتی کو خراب کرتا ہے آپ کے خرچوں کو بڑھا کے رکھے گا آپ کی mental health کو خراب کرے گا اور کہیں نہ کہیں برکت کو آپ کے خراب کرے گا سیونکس کو جھوڑنے نہیں دے گا پیسے کی برکت نہیں ہوگی خرچی آپ کی اتنے بڑھ جائیں گے کی آپ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن جھوڑ نہیں رہا تو کہیں نہ کہیں راہو آپ کو ایک کہیں نہ کہیں mental harassment کی طرف بھی لے کے جائے گا کیتو کا چھٹے کا بیٹھنا آپ کی back pain کی دکت کرجوں میں کہیں نہ کہیں بڑھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا چھوٹی چھوٹی back biting آپ کی چیو ہو جائے گی آپ کے subordinate آپ کے clicks آپ کو sport نہیں کریں گے کہ اس عفدی میں آپ کو پائے کرنا نشجد ہے دوستو بات کروں گا میں وریشب لگن کی وریشب لگن والوں کے گیار میں کا راہو ہے پنچنپا کیتو ہے اچھے فل دینے والا ہے آپ کو income کی طرف سے راہت ملے گی پیسہ آپ کے پاس بربور مطرہ میں آئے گا اور بڑی مطرہ میں آئے گا سب سے اچھی بات دوستو یہ ہے کہ وریشب لگن کے بارمے باپ کا برسپتی ہوگا اور برسپتی کا بارمے باپ میں بیٹھنا آپ کے فورتھ ہاؤس کو دیکھنا آپ کے پریوار میں سکھ سمریدی برکت یشکیرتی سب دے گا دانکرم میں آپ کی روچی بڑھے گی پنچنپا کیتو ہے تھوڑا سا اپنے پیٹ کا آپ کو دھیان دکھنا ہے بات کروں گا میتھون کی میتھون کے چوتھے باب میں کیتو اور بارمے کا رہا ہو تو تو یہاں پہ دوستو کہیں نہ کہیں ماتا کا رن لگ جاتا ہے چندرمہ کو گرہل لگ جاتا ہے آپ کے کیریئر میں تبدیل ہی آ سکتی ہے جا پھر آپ جو کیریئر آپ نے چوز کر رکھا ہے اس میں آپ تھوڑی سی چیزیں اپنے ایڈ ڈاؤن کریں گے آپ کے پروفیشن میں تھوڑی سی تبدیل ہی آ سکتی ہے چوتھے کا کیتو ہے تو ماتا کی صحت کتنوں جوڑوں میں درد اور شیوگر کی تھائیرڈ کی سمسیاں آپ کی ماتا کو آ سکتی ہیں چینج آف ہاؤس چینج آف پلیس کے یوگ بنتے ہیں اوورال آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چندرمہ کو اچھا کرنا ضروری ہے اپائے کے لیے آپ کو چار کے لیے چار دن مندر میں گنیش جی کو ارپن کرنے ہیں ویروار شکروار شنیوار اور احتوار اس سے بھی آپ کی کیتو کیفال اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور گلے میکس ہونے کی چین جو ہے وہ دارم کر سکتے ہیں بات کروں ہوں میں کرک لگن کی تو کرک لگن کے کہیں نہ کہیں دوستو تیسرے کا کیتو نائنٹھ کا رہو تیسرے با میں کیتو منگل بد بناتا ہے آپ کے رشتوں کو خراب کرتا ہے آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں سے آپ کے رشتے خراب کرتا ہے اور آپ کی فالتو کی یترہیں کرواتا ہے نظر لگ جاتی ہے کام نہیں بنتے ارچینیں زیادہ آتی ہیں کیونکہ باگیا کا ساتھ بھی نہیں مل رہا کیونکہ باگیا میں راہو دیوہ کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو دوستو یہاں پہ ایک تو گسے پہ کنٹرول کرنا ہے جگڑنا نہیں ہے آپ کو اپنے رشتوں کو بچا کے رکھنا ہے اپائے کی صورت یہاں پہ آپ کسی بھی سروور میں جا کے کوئی دارمک سروور ہو وہاں پہ جا کے اگر آپ نو ڈپکیاں پانی میں لگاتے ہیں تو راہو اچھے فال دے گا باگیا میں وردی ہوگی نو سو گرام چنے کی ڈال آپ کو نو ویر بار مندر میں کسی بھی بجرک بھرامن کو دان کرنی ہے اس سے بھی آپ کو اچھے فل ملیں گے تین کے لے تین دن لگاتا مندر میں رکھتے چلے جائیں کیتو کے فل اچھے ہوگی بات کروں ہمیں سنگھ لگن کی تو سنگھ لگن والوں کو تو سپیشلی بڑا دیان رکھنا ہوگا اچھٹم کا راہو ہے شمشان میں نکلا ہوا دعا ہے ایکسیجنٹ کے یوگ بناتا ہے لڑائی جگڑے کے یوگ بناتا ہے فال تو کے ایلیگیشن کے یوگ بناتا ہے آپ کے من مطاف ہونے کے یوگ بناتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سابدانی یہ برتنی ہے دوستو سنگھ لگن والوں کو کہ آپ نے گاڑی دیدے چلانی ہے پہلی بار اگر آپ ڈرنکنگ کی حیبٹس کے شکار ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو دارو نہیں بھی نہیں ہے دوستو یہ بڑا امپورٹن کوشن ہے تیسرا آپ کو اپنے گھر کے اندر باتروم میں کنسٹرکشن نہیں کرنی ہے کسی بھی طرح کا رینوویشن کنسٹرکشن آپ کو اس انترال کے اندر بلکل نہیں کرنا ہے آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے فال دو کی بازریشنز میں آپ فستے ہی چلے جائیں گے راہو کا اسٹم کا گوچر بڑا خطرناک ہوتا ہے دوستو بات کروں ہمیں کنیا لگن کی تو کنیا لگن والوں کے تو لگن میں کیتو سپتم کا راہو اب لگن کا کیتو آپ کو کیا دے گا آپ کی آتنا کروائے گا فوراں ٹریول بھی کرا سکتا ہے چینج او پلیس بھی کرا سکتا ہے جوب میں چینج او پلیس ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ننہ مہمان جو ہے بھوا سکتا ہے اوورال آپ کے لیے کنیا لگن والوں کے لیے آپ کی ہیلتھ کے پوائنٹ ڈیو سے تو اچھا ہے لیکن اگر شادی کی بات کریں تو راہو آپ کی شادی میں ہیر فیر کر سکتا ہے ایکسٹر مارٹی کا فیر ابنا سکتا ہے آپ کے سسرال کے آپ کے سبند جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے تو کنیا لگن والوں کو بڑا سابطہ رہنا ہوگا جوا سکتا لوٹری شیر بجار ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے شورٹ کارٹ منی سے دور رہنا ہے اور کسی بھی طرح کا ویپار آپ کو پارٹنرشپ میں نہیں کرنا ہے اس سے آپ کے فل اچھے ہوگی ہے تولا لگن کی بات کریں گے تو دوازشک اکیتو چھٹے کا راہو بلے بلے ہونے والی ہے چھٹے کا راہو بڑا اچھا فل دینے والا ہوتا ہے آپ کے شتروں کو دبا کے رکھتا ہے بارے میں اکیتو آپ کا چینج آف پلیس کرائے گا آپ کی سوچ کو بڑا پوزٹیو کرے گا دارمی کے اطرائیں کروائے گا فیملی کے ساتھ گھومنے کے جانے کے یوگ بنتے ہیں اور آپ کے فالورز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں آپ کا روچی آپ کا دیان ہے وہ بڑا ادھیاتمک سول کی طرف آپ کا بڑے گا تو یہ تولا لگن مالوں کے لیے بڑا بہترین سمیہ ہے بات کروں گا بریسٹی کے لگن کی دوستو بریسٹی کا اگر ہم بات کریں تو پنچم کا راہو اور گیارنے باپ کا کیتو ہے تو پنچم باہ میں راہو آپ کے بچوں کو کھینکیں پریشان کرتا ہے بچوں کے ایجوکیشن میں سمسیاں دیتا ہے آپ کے خود کے پیٹ میں سمسیاں دیتا ہے آپ کی پبلک رشتوں کو خراب کرتا ہے آپ کے سماج میں آپ کی جو ایک سرکل بنا ہوتا ہے انسان کا وہاں پہ آپ کو کمی دیکھنے کو ملتی ہے کام بنتے نہیں ہیں چیزیں جو ہیں وہ لنگرون ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ پنچم راہو کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو پانچ مولیاں پتے سمیت شبلنگ پہ رکھنی ہے اور گیارنے کے تو ہے تو گیارنے باہ میں جب کیتو دے واتے ہیں تو من تھوڑا سا انسان کا بوجہ بوجہ رہتا ہے ایک ہی کام کو کرنے میں اس کا من رہتا ہے اس کے لیے اس کی عادت نہیں ہوتی ہے تو کسی بھی طرح کی کمیٹیوں میں کسی بھی ایسے سستاؤں میں پیسہ آپ کو بلکل نہیں لگانا ہے اگر آپ پیسہ لگاؤں باغ دوڑ کرے گا مارکٹنگ کرے گا تو کام نہیں جلے گا تو یہاں پہ وہاں سے آپ کو سمسیہ سکتی ہے چینج آف پلیس آپ کا ہو سکتا ہے جوب کے طرح چوتھے باپا کیتو ہے تو چوتھے باپ کا راہو ہے تو یہاں پہ آپ کے گربے پریوار میں تھوڑی سی نیکٹی ورجہ آپ کو فیل ہونے کو دیکھنے کو ملے گی تو اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو دوست جہاں پہ چار سو گرام ثابوت دھنیا پانی میں جل مدارن کرنی ہے اس سے آپ کے راہو کیتو کے فل اچھے ہوں گے نیلے ہرے کپڑوں سے آپ کو پرہیج کرنا ہے اور نورت ایسٹ اتر پولوں کے دیوار کے آس پاس آپ کو ایک گڑوی میں چاندی کی کٹوری میں چاندی کی گڑوی میں تھوڑا سا گنگا جل بھر کے آپ نے وہاں پہ رکھ دینا ہے اس سے آپ کے فل اچھے ہونے شروع جائیں گے بات کریں گے مکر لگن کی تو مکر لگن کے اچھے فل دینے والا ہے گبرانے کی آپ کی بات نہیں ہے دوستو پھر بھی مکر لگن میں شنی کا ساڑھا سا سٹرگل جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پہ تو اوورال مکر لگن والو غیر نہ کہیں ایمپورٹن بات آپ کے لیے یہی ہے کہ تیسرے باپ کا راہو ہے نائنس ہاؤس کا کیتو ہے تو اس پریوگ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی بہنہ بارہ ہیں جو بلکہ اب یہ مانی ہے کہ ہر طرف سے آپ کو نیوز جو ہے وہ پوزٹیو ہی ملے گی راہو تیسرے کا بڑا اچھا حفظ دینے والا ہوتا ہے فورا جانے کی یوگ بنائے گا گھر پریوار میں خوشیاں لے کے آئے گا اور ٹریول کے یوگ آپ کے بھندے ہی چلے جائیں گے تو یہ افدی آپ کے لیے بھی اچھی ہے بات کروں میں کمب لگن کی تو کمب لگن شنی کا لگن ہے دوسرے کا راہو اسٹم کا کیتو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بچہ آپ کرنے کی جو جو آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ ہی آپ کی بیک بیٹنگ کریں گے وہ ہی آپ کی لاتیں کھیچیں گے آپ کے کام نہیں بننے دیں گے کندوں میں بیک پین میں سمسیاں آپ کو آئیں گی سروائیکل کی دکھت آپ کو سکتی ہے اور دن آپ کا اڑ جائے گا ویسے بھی شنی کا گوچر لگن سے ہے جو پہلے سے ہی آپ کے مان سمان میں ٹھے سپن جا رہا ہے دوسرا راہو سے گوچر ہو رہا ہے دوسرے باپ سے راہو کا تو دن میں آپ کا کہیں اڑ جانا برکت نہ ہونا پیسہ جو آپ نے جمع کا رکھا تھا وہ ایک نام سے وینش ہو جائے گا دوستو تو راہو کو بھی یہاں پہ آپ کو اچھا کرنا جو رہی ہے اپائے کے سروب آپ مندر کے باہر جو دہلیز ہوتی ہے اس کو وہاں پہ صفائی کریں وہاں پہ پانی لگا کے ہمیں کو صاف کریں کونٹینوز کریں گیانا دن اکیس دن آپ کو اچھے فن ملیں گے بات کروں ہوں مین لگن کی تو مین لگن کے لگن میں راہو چھٹے کا ستم ہم کا کیتو ہے لگن میں جب راہو آتے ہیں تو سوریا کو گرہ لگتا ہے اگر آپ partnership میں کام کر رہی ہیں تو وہ ٹوڑ جائے گی عدلہ بدلی ہوگی من پریشان ہوگا پیشنس ختم ہو جائے گی منٹلی افسرشن بڑھ جائے گا بجنے کہیں آپ کو مسیاں ہو آپ کو ایک کے بعد آپ ہی چلی جائیں گے آپ کے خود کی اوپر بدنامی یا لانچن لگنے کے جو بنتے ہیں جاپ کر رہے ہیں تو رضائن کے جو بنتے ہیں آپ کو پریشانیاں دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پہ آپ کو دوستو گڑ ایک کلو گڑ منظر میں دینا بڑا ضروری ہے اور ایک کلو جو کو کچھے دوسرے دو کے آپ کو پانی میں جل بروہ کرنا بڑا ضروری ہے اس سے آپ کے لگن کے راہو کے فال اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے گلے میں ایک چاندی کی چین جو ہے وہ آپ کو دارن کرنی ہے یہ بوویچنائی جو میں آپ کو شیئر کی ہیں میش لگن سے لے کے میل لگن تک راہو کیتو کے کیا فال ہوں گے اور آپ کیا اپائے کریں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کرپا چینل کو سپورٹ کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ایسے ہی ٹاپکس ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے اگر آپ کو بیسک کوششن ہو تو آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر ورڈس اپ کے اوپر میسیج جو آپ کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر بھی میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس چیز کا ربلائی جو ہے وہ جدور دیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی او ٹاپک کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی شب براتری